دوستو آج ہم بات کریں گے آگرہ میستید تاج محل کی جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں تاج محل دنیا کے ساتھ اجوہوں میں سے ایک اجوہ ہے دوستو کیا آپ کو پتا ہے تاج محل کو بنانے میں لگ بک 20 ازار مزدوروں کا استعمال ہوا تھا دوستو تاج محل کا نرمان 1631 میں ممتاج محل کی مردیوں کے بعد ساجہ نے اس کو بنانے کا گھوچنا کی تھی پیار کی نیسانی کہیں جانے والا تاج محل لگ بک 22 سال میں بن کر تیار ہوا دوستو تاج محل کی بیسمنٹ میں 22 کمریں بنے ہوئے ہیں جو تاج محل بننے کے بعد تیبر ایک بار ہی کھلے ہیں 1930 میں شروع ہوا اس کا نرمان لگ بک 22 سال میں پون ہوا جس میں 20 ہزار مزدوروں کا یوگدان رہا اس کا مکھے گھومد 60 فٹ اوچھا اور 80 فٹ چھوڑا ہے دوستو تاج محل کی چار منارے اس طریقے سے ڈیزائن ہے کہ یدی کبھی بھگم بھی آئے تو یہ محل کو سرکشت رکھے گی اور محل کے اوپر نہ گے کر یہ باہر کی طرف گئے گی اس کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے کہ بھگم کے وقت یہ تاج محل کو سرکشہ پردانت کرے گی نہ کہ نقشان پوچھائے گی دوستو کیا آپ کو پتا ہے ساجہ سپید تاج محل کے ساتھ ساتھ ایک کالا تاج محل بھی بنانا چاہتے تھے پرندو تاج محل بنانے کی علاقت اتنی بڑھ گئی تھی کہ ان کے پتر اورنجیب اس سے کافی گصہ تھے اور ان کا کافی ویروت کرا جس قرآن ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور اسی ویروت کے قرآن ساجہ کو جیل میں ڈال دیا گیا اور پھر کالا تاج محل کبھی نہیں بن پایا